بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا ٹاپکس ہے ممپس کن پیڑے بچوں میں آج کل یہ بہت زیادہ انفیکشن پھیلا ہوا ہے اور اس میں اس کی ویسے پیرنڈز جو ہیں بہت زیادہ پریشان ہیں بیسیکلی ممپس ہوتے کے ہیں یا کن پیڑے ہوتے کے ہیں یہ ایک وائرل انفیکشن ہے جو کہ ڈروپلٹ انفیکشن کے طرح ایک سے دوسرے میں پھیلتا ہے یعنی کہ جب ہم بولتے ہیں یا کھاتے پیتے ہیں ہوا کے درو یہ ایک دوسرے میں شیفٹ ہوتا ہے عمومن اس کا انکوبیشن پیرنڈ جو ہوتا ہے وہ چودہ سے چوبیس دن کا ہوتا ہے جس میں یہ انفیکشن ایک سے دوسرے کو پھیلتا ہے اور یہ چھوٹے بچوں میں یعنی کہ پانچ سال سے لے کر دس سال کے بچوں میں زیادہ پایا جاتا ہے کلینیکلی جو ہوتا ہے اس میں کیا علامات ہوتی ہیں ایک تو سب سے پہلے بچوں کے جو کلینڈز ہیں سلیوری کلینڈ وہ سویل کر جاتے ہیں اور عمومن ہم کان کے نیچے والے ایریے میں دیکھتے ہیں تو بہت سویر سویلنگ محسوس ہوتی ہے جس کو دیکھ کے عمومن پیرنڈز سے ہوتے ہیں بہت بری ہوتے ہیں لوگریڈ فیور ہوتا ہے ہنڈرڈ ہنڈرڈ پنٹ فائف یا بان زیرو بان تک بچوں میں بخار پیر ہوتا ہے اور اس کے ساتھ جو ہوتا ہے بچوں کو کھانے پینے میں ڈیفیکلٹی ہوتی ہے اس کے علاوہ اور بچوں عمومن اس سویلنگ کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ پین بھی بچے موتھ والے ریجن میں فیل کرتے ہیں اب ڈائیگنوز کیسے کریں گے عمومن ہم اس کو کلینیکل ہی ڈائیگنوز کرتے ہیں جب بھی ہم بچہ دیکھتے ہیں تو اس کے کان یا کان کے نیچے والے ایریے کے اندر آپ کو شدید سویلنگ محسوس ہوگی اس کے علاوہ کوئی سپیسیفک اس کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہے جس کے طرح ہم بچے کو تشخیص کر سکیں ٹریٹمنٹ جو ہے ہم عمومن اس میں سپورٹیو ٹریٹمنٹ دیتے ہیں اگر بچے کے اندر بخار وغیرہ ہوگا تو اس کے علاوہ سیمی سالیڈ فوڈ دیں گے بیڈ ریسٹ دیں گے بچے کو اور یعنی کہ سالیڈ چیز دینے سے آوائیڈ کریں گے کیونکہ بچہ پراپر مو نہیں کھول سکتا اب وہ کون سی انڈیکیشن ہے جس صورت میں آپ نے بچے کو اسپتال کے اندر داخل کرنا ہے اگر آپ کے بچے کو بخار کے ساتھ جھٹکے لگنا شروع ہو جائے اس صورت میں بچے کو جو ہے آپ نے فوراں ہسپیٹالائز کرنا ہے داخل کرنا ہے نمبر دو اگر بچہ آپ کو کمپلین کرے کہ میرے یعنی کہ کن پیڑوں کے بعد اس کے پیٹ میں شدید درد اور بچہ بہت زیادہ اور کرائے کہ کمپلین کرے یہ رونے کی علماتوں تو فوراں اس کو ہسپیٹالائز کرنا چاہیے تیسری بات اگر بچہ یہ بتائے کہ نیچے میری پشاو والی جگہ یعنی کہ ٹیسٹی یا گولیوں کے اندر شدید پین ہو رہا ہے اگر بچی ہے اور وہ کہ جی میرا نیچے پیلوک والے ریجن میں شدید درد ہو رہا ہے محسوس ہو رہا ہے تو فوراں بچے کو ہسپیٹال داخل کرانا چاہیے اور اگر مامس کے ساتھ دل کی دھڑکن تیز ہو جائے اور بچہ جو ہے انکانشس ہوتا جائے اس کے علاوہ اگر بچہ یہ کہے کہ جی مجھے سنائی ٹھیک نہیں دے رہا اور اس کے علاوہ جو ہے مامس یا کن پیڑے کا جو ویرس ہے وہ آپ کے تھائر ایڈ گلینڈ پہ بھی افٹ کر سکتا ہے یہ تمام وہ انڈیکیشنز ہیں یا وہ کمپلیکیشنز ہیں اوراں بچے کو ہسپیٹال میں داخل کرانا ہے لیکن کوشش کرنی ہے کہ اس کو گھر پہ ٹریٹ کرنے کوشش نہ کریں کیونکہ اس میں عموماً بچہ کھانا پینا کام کر دیتے ہیں تو جس کی ویسے ویقنس وغیرہ بچوں کے اندر ڈیویلپ ہوتی ہے تو بہتر ہوتا ہے کہ بچہ ہسپیٹالائزد ہو جائے تو وہاں پہ ڈریپس وغیرہ لگ جاتی ہیں تو وہ بچے کے اندر ویقنس وغیرہ نہیں آتی انشاءاللہ امید کافی ہے یہ معلومات پیرنٹس کے لیے کافی مفید ثابت ہوں گی انشاءاللہ ملتے ہیں پھر نیکس ٹاپک میں اللہ حافظ